اسٹوڍنٹس آasٹرونومکل ٹیلیسکوپ ہم نے ڈسکس کی اسٹرونومی میں ہم یوز کرتے ہیں تو اسی کی ایک ٹائپ دی ہے وہ ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ بھی ہے اس کو ہم آپٹیکل ٹیلیسکوپ بھی بولتے ہیں تو ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ نے نام سے ذارہا ہے کہ اس میں ہم flight کو ریفٹ کرتے ہیں اور ریفٹ کرتے ہیں ہم mirror use کرتے ہوئے تو پھر یہاں پہ ہم ایکچلی جو ہے وہ دو طرح کے میرر یوز کرتے ہیں ایک ہم کنکیو میرر یوز کرتے ہیں ایک بہت بڑے اپرچر کا میرر یہ ہوتا ہے کنکیو میرر ٹھیک ہے وہ یوز کرتے ہیں کنکیو میرر یعنی کہ اگر ہم کنسٹرکشن کی بات کریں تو ایک کنکیو میرر ہوتا ہے اس میں اور پھر ایک پلین میرر ہوتا ہے جس کو ہم فلیٹ میرر بھی کہہ سکتے ہیں فلیٹ میرر اور اس کے بعد ہم صرف ایک ہی آئی پیس یعنی کہ لینز صرف ایک ہی یوز کرتے ہیں فار آئی پیس پرپسز یعنی کہ آئی پیس کے طور پر ہم ایک لینز یوز کرتے ہیں کنویکس لینز جو کہ ایکچلی آئی پیس کے طور پر کام کرتا ہے آئی پیس ٹھیک ہے تو اب اس میں ہم دائیگرام کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیلیسکوپ کس طرح سے کی اس کی منفیکچرنگ ہے اور اس کی ورکنگ جو ہے پھر کس طرح سے ہوتی ہے تو یہاں پہ سٹوڈنٹس آپ دائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے ایک پیٹرن ریپیزنٹ کیا ہے ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ کا جس کو ہم آپٹیکل ٹیلیسکوپ کہتے ہیں اس میں لائٹ جو ہے وہ سٹارز وغیرہ سے ہمولی باڈی سے لائٹ جو ہے وہ آتی ہے اور ہم نے جب اسٹرونمیکل ٹیلیسکوپ ڈسکرز کی تھی تو اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ لائٹ جو ہے وہ المسٹ پیرلل ریز ہوتی ہے بہت دور سے آتے ہوئے ابجیکٹس سے لائٹ ریز جو ہے وہ پیرلل لائٹ ریز اپروچ کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسیڈنٹ لائٹ جو ہے وہ ایک رے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور پھر دوسری انسیڈنٹ لائٹ ریز جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے اب یہライٹ ریز یہ اس کنکیو میرر پہ فال آڈ کر رہی ہے اس میرر کو ہم پرائیمری میرر بھی بولتے ہیں اب پرائیمری میرر سے لائٹ ریز ریفلیکٹ ہوتی ہیں کنکیو میرر ہے یہ کنورج کرتا ہے یعنی کہ فوکس کرتا ہے ان لائٹ ریز کو اس سیکنڈری میرر پر جو کہ ایکچلی فلیٹ میرر میرر پلین میرر ہے اب لائٹ ریز اس پلین میرر سے ریفلیکٹ ہوتی ہیں اور یہاں پہ پھر آپ کو ایک آئی پی سے کنویکس لینس نظر آ رہا ہے جہاں سے ویور جو ہے وہ ویو کرتا ہے اور مطلب ہیونلی باڈیز کو جو ہے وہ دیکھتا ہے ان کی امیجز جو ہے اسے نظر آتی ہیں تو یہاں پہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجائے ڈائریکٹلی ہم لینزز یوز کرنے کے ہم میررز یوز کرتے ہیں لائٹ کو ریفلیکٹ کرواتے ہیں اور ریفلیکٹ کروانے کے بعد اس کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم مطلب میکسیم لائٹ کلیکٹ کر سکتے ہیں ایک بڑا ریفلیکٹنگ میرر یوز کرتے ہوئے ایک بڑا کنکے میرر یوز کرتے ہوئے میکسیم لائٹ کلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ڈیٹیلڈ ایمیج دیکھنے کے لیے لائٹ میکسیمم ہم تک اپروچ کرنی چاہیے تو کنویکس لینز کے کیس میں جو کہ ہم سیمپل اسٹرونمیکل ٹیلیسکوپ میں یوز کرتے ہیں جو اپجیکٹیو ہوتا ہے اگرچہ وہ ہمارے پاس ایک لارجر فوکل لینز کا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ لائٹ کلیکٹ نہیں کر پاتا کیونکہ اس کا اپرچر ہم ایک لیمٹ تک ہی بڑا بنا سکتے ہیں اور پھر اس میں لینز کے ڈیفیکٹس وغیرہ بھی یہاں پہ درمیان میں افیکٹیو ہوتے ہیں وہ بھی اپلائی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہم یہاں پہ کسی بھی ہیملی باڈی کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے یعنی کہ اتنی ڈیٹیلڈ امیج جو ہے وہ نہیں دیکھ پاتے اس کی جائے اگر ہم ریفیکٹنگ ٹیلیسکوپ جو ہے یوز کریں تو اس میں ہم جو کنکے میرر ہے یہ لارجر ڈائیمیٹر کا بنا سکتے ہیں اور پھر اس سے میکسیم لائٹ کولیکٹ کر سکتے ہیں میکسیم لائٹ کولیکٹ کرتے ہوئے ہم پھر کوئی بھی ہیملی باڈی جو ہے اسے ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس موسٹلی ارث پہ جو سٹیشن بنائے گئے ہیں ہیملی باڈی کو ابزار کرنے کے لیے تو ان میں جو ہم ٹیلیسکوپ یوز کرتے ہیں وہ ریفیکٹنگ ٹیلیسکوپ ہی یوز کرتے ہیں اور دنیا میں سب سے بڑی ٹیلیسکوپ جو ہے وہ یو ایس سے یعنی کہ امریکہ میں ہے اور اس کا ڈائیمیٹر جو ہے اس کے یعنی کہ کن کے میرر کا ڈائیمیٹر جو ہے وہ ٹین پوائنٹ ٹین پوائنٹ فور میٹر ہے ٹین پوائنٹ فور میٹر ہے ابھی تک کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ جو ہے وہ یہی ہے ریفیکٹنگ ٹیلیسکوپ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مزید اس سے بڑی ٹیلیسکوپ بھی جو ہے وہ مطلب ان پراغرس ہیں یعنی کہ وہ بھی بنائی جا رہی ہیں لیکن فلحال جو سب سے بڑی ٹیلیسکوپ جو ہے وہ یو ایسے نے منعی ہے ٹین پائنٹ فور میٹر ڈائی میٹر کی تو یہ سٹوڈن ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ ہے جس میں جو ابجیکٹیو جو ہے یعنی کہ ابجیکٹیو کے طور پر یہاں پہ ایک کن کے میرر جو ہے وہ کام کرتا ہے